مولانا کے بعد استاز محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب اسری حفظ اللہ استاز جامعہ اسریہ دار الحدیث مو کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہم سامین کو محضوظ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من یہده اللہ فلا موظل لہ ومن یہدللہ فلا هادي لہ واسہد ان لا الہ الا اللہ وہده لا شريک لہ واسہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فانا خیر الہدیس کتاب الله وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسہر الامور مہدساتها وكل مہدسات بدا وكل بدات زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ السامع العالم من الشیطان الرحمن الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتر لہو الحدیث لیوزل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتاخذہ اعوذو اولائکا لہم عذاب موحین رب اسرالی صدری ویسلی امری وہل العقدة من لسانی یقہو قولی سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العالم الحاکیم رب زدن علم اللہ یجتبی علیہ من یشاء ویہدی علیہ من یونی رب یسر والا توعصر وطمیم بالخیر قابل احترام صدری جلاس بزرگانِ دین معززینِ شہر حضرات علماءِ کرام نیس تینی ومیلی بھائیو پردنسین محترم خواتین سب سے پہلے میں تہہدی سے سوریہ ادا کرتا ہوں منتظمینِ اجلاس کا بلخصوص جناب نوشاد احمد صاحب جناب حیدر علی صاحب جناب مولانا امتیازمہ صاحب فیضی نیس ہم سبوں کے لئے مفید ہو زہریے نیچات بنے آمین حضرتِ گرامی بس بہت سارے پہلوں پر گفتگو کرنے تھی لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے کسی ایک پہلوں کو اکتیار کیا گیا جو عیتِ کریمہ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورے لکمان کی چھٹی آیت ہے سب سے پہلے آپ اس عیتِ کریمہ کا سلیس اردو ترجمہ سن لیں تاکہ آگے آنے والی باتیں بہ آسانی سمجھ میں آسکیں ترجمہ کیا ہے رب زلجلال والی کرام اشارت فرماتا ہے کہ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہوالحادیث کو تاکہ اس کے ذریعہ بغیر کسی علم کے رہے راست سے لوگوں کو ہٹا دے اور بنا لے اس کو ماذا تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوہ کن عذاب ہے لہوالحادیث یعنی ایسے بات جو آدمی کو اپنے اندر مذکون کر کے ہر دوسری چیز سے کافل کر دے اس کا اطلاق ہر بری فضور اور بیودہ باتوں پر ہی ہوتا ہے مثلا گب خرافات حسین مذاب داستانے افسانے ناویل گانا بجانا وغیرہ وغیرہ اور لوگوں سے خریدنے کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص حدیث سعی کو چھوڑ کر حدیث باطل کو اکتیار کرتا ہے اور رائے راستہ سے ہڑ کر ان باتوں کی طرف راگی بہتا ہے کہ جن میں اس کے لئے نہ دنیا کے اندر بھالائی ہے اور نہ آخرت کے اندر جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی سارے گوشتوں کے بوجود فیلتی جا رہی تھی تو نظر بین حریس نے قریف کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم لوگ محمد کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے کیوں؟ اسے ہی کہ یہ محمد ہمارے درمیان بچپن سے ادھیل عمر کو پہنچائے اور آج تک یہ ہمارے درمیان سب سے بہتر انسان تھا سب سے زیادہ اخلاق مند تھا سب سے زیادہ سچا تھا سب سے بڑھ کر امانتدار تھا اور آج تم کہتے ہو کہ یہ ساہر ہے یہ ساہر ہے یہ کہین ہے یہ مجنوع ہے آخر تمہارے ان باتوں کو کون تسلیم کرے گا کیا لوگ ساہروں کی سہروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسمہ کا جھاڑ پک کرتے کیا کائنوں کی کہانت کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسمہ کی باتیں بنایا کرتے کیا لوگ سیرو شاہر سے نواقف ہے کیا لوگوں کو جنون کی قیفیت کا علم نہیں آخر ان الزامات میں سے کون سا الزام تم محمد پر چسپا کرو گے پھر اس کا علاج میں کرتا ہوں میرے پاس اس کا علاج ہے ناظرمینِ حارس مکہ چھوڑ کر ایراق کی طرف سفر کرتا ہے اور ایراق میں پہنچنے کے بعد باشاؤں کو کسوں کو خرید کر مکہ کے اندر لاتا ہے اور لانے کے بعد کسا گوئی کی مجھلے پرپا کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے آٹے اور لوگ کسوں میں مسکول ہو جائیں اور ایک دوسری عویت کے مطابق ناظرمینِ حارس بہت بڑا تاجر تھا اور تجارت کی گرس سے مختلف ملکوں کا وہ سفر کیا کرتا تھا اتفاقت ایک مرتبہ وہ ملک فارس گیا اور وہاں سے باشاؤں کی کہانی وہ خرید کر مکہ کے اندر لیا اور لانے کے بعد اعلان کرنے لگا باباں کے دھول کرنے لگا نیتہ دینے لگا پکرنے لگا کہ محمد تم کو قرآن کے واقعہ سناتا ہے ادھارا ہو میں تم کو باشاؤں کی کہانیاں سناتا اور ایک تیسری روایت کے مطابق جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت حرمایا کہ یہ ایت کریمہ جو سورہ لکمان کی چھٹی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْتَرِ لَوَا لَا دِسْلِيُ اُزِلَا عَنْ سَبِلِلَّا بِغَائِرَ عَلْمُ وَيَتَخِذَهَا هُوزَوَا اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُوحِين کہ نظر بین حرز کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے گانے والی چھوکریوں کو خرید رکھا تھا جب اسے پتا چلے کہ فولان بستی کے اندر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے فولان قریق کے اندر کوئی دارے اسلام میں آنا چاہتا ہے اور فولان گاؤ کے اندر کوئی مشربہ اسلام ہونا چاہتا ہے تو اے صرفوں کے درمیان گانے والی ناشنے والی عورتوں کو بھیجتا گانہ سنواتا شراب پلاتا اور کہتا کہ ایک باتیں بہتر ہیں کہ وہ باتیں بہتر ہیں کہ جن کی طرف محمد تم کو بولاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو روزہ رکھو جہاد کرو در حقیقت نہ وجوانو میرے بھائیو در حقیقت یعیت کریما ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں لاغ الحدیث کو اپنے گھر میں اپنی دکان میں اپنے آفیس میں اپنے فیکٹری میں اپنے پیٹھے کی جگہ میں ہر جگہ وہ ناچے گانے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے تو دستے آپ کرتے ہیں گانے بجانے کی چیزوں کو اور یہ ہی نہیں کہ صرف وہ رائے راستہ سے ہٹ جائے بلکہ بگر کسی جانکاری کے بگر کسی علمت لوگوں کو رائے راستہ سے ہٹانا چاہتے ہیں تو در حقیقت یعیت کریما ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لحاظ سے سہرہ کی اندر یہ پارکا اور پلا سے یہ برائیوں کے اڈھے اور یہ جو محلوں میں بنائے گے قلب یہ ہاتھوں میں لوگوں کے بیٹھکوں میں کسی کے کمرے میں کئی اور کئی اور اور جو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ٹیوے ٹیلیویزن یہ سیاہ لپٹاپ یا جو ہمارے پرگٹ کے اندر یہ چینیز موبائل یا جنگ موبائل کے اندر گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں یہ سب کی سب موجودہ فانسی کے سبب ہیں کیوں اس لیے کہ یہ مردوں عورتوں اور بچوں کے جذبات کو برگٹ کر کر برائیوں کی طرف کھیجتے ہیں برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں بہت پہلے مرسید یا کامیل جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ تھرمایا تھا یاک مول گنا فینو یزیدو شاوت و یدیم المروہ کہ دیکھو گانے بجانے کی چیزوں سے پشکے رہنا اور نے گانے بجانے والی چیزیں کیا کریں گے شاوت کو بڑھاتی رہیں گے اور احلاق کو ملیا میٹ کرتی رہیں گے یاک مول گنا فینو یزیدو شاوت و یدیم المروہ کہ احلاق کو شرافت کو اچھائی کو تباہ برباد کر کے گانے بجانے والی چیزیں رکھ دیں گے حضرت عبدالعی ابن مصر رضی اللہ تعالی نے سوال کیا گیا تھا جو عرت قریمان کے اندر لہول حدیث کا قلمہ بیان کی ہے اسے کیا مراد ہے حضرت عبدالعی ابن امارا اکباس رضی اللہ تعالی نے اور حضرت عبدالعی ابن مصر رضی اللہ تعالی نے قسم کھا کر کہا تھا ہوا واللہ علگنہ اللہ کی قسم ایسے مراد گانے بجانے کی چیزیں ہیں قسم خدا کی اس سے مراد کیا ہے یہ ٹیوے اور ٹیوے ازان ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے ہماری نسلیں تبا برباد ہو رہی ہیں اج کہتے ہیں کہ یہ ٹینسن ہے وہ ٹینسن ہے یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا کبھی قرار نہیں حاصل ہوتا یہ سب برائیوں کا نتیج ہے میرے بھائیوں کیا حضرت عبدالعہ مصورت عرض اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر سوڑ دے کر کہا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے گانے بجانے کی چیزیں اللہ کی قسم اس سے مراد کیا ہے گانے بجانے کی چیزیں گانا سنتے سنتے ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے دل کیا ہو جاتا ہے کہا ہو جاتا ہے اس پر گرد بیٹھ جاتی ہے اس پر گندگی آ جاتی ہے اور اس کی روشنی سلبہ کر لی جاتی ہے دل کی روشنی اس کے ہو جانے پن کو سلبہ کر لی آ جاتا ہے حسوس کہ جن باتوں کو مٹانے کے لیے رہے بارے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تصیف لائے تھے آج ہم انہی باتوں پر عمل کر اپنے دلوں کو خوش کرتے ہیں دلوں کے اندر ان کی برائی کا سرہ سبھی احساس نہیں کرتے یہ کتنی بڑی نائنصافی ہے کتنا بڑا ظلمہ ہے کہ مصفیق نبی پاک کی فرمان پاک کو ہم پامال کر رہے ہیں آج ہمارا یہ حال ہے اور ایک وہ زانہ تھا کہ جو ہماری آسلہ کسی راستے سے گزرتے تھے اور گانے بجانے کی آواز کا کچھ حصہ ان کے کانوں میں آج جاتا تھا تو اپنے کانوں میں اولیت ڈھوس لیتے تھے سنیابیت آوت کی روایے تھے حضرت نافی رحمہ علیہ بیان کرنے والے کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رسل اللہ ہوتا ہوں کہ سچ اللہ تھا باسونی کی آواز سنی انا فین قائل کن تم ابن عمر فسامی امی ازمان فوضہ فی ازمانی ازمانے کہتے ہیں نافی رحمہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رسل اللہ ہوتا ہوں ساتھ ایک راستے میں چل رہا تھا باسونی کی آواز سنی دنہ آنی طریق علیہ جانب الاخر کہ عبداللہ بن عمر رسل اللہ ہوتا آلہ وہاں سے ہر در بڑی دور بھاگے دنہ یدرمہ نے قریب ہونا لیکن جب دنہ کا صلح آن آتا ہے دور بھاگنا تو تنہ آنی طریق علیہ جانب الاخر کہ عبداللہ بن عمر رسل اللہ ہوتا آلہ آنو گانے کی آواز سن کر وہاں سے بہت دور بھاگ نکلے اور بھاگنے کے بعد مجھ کو آواز دی اینا فی جہاں گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی وہاں سے ہم بہت دور بھاگ کر آ گئے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا گانے بجانے کی آواز کا کچھ حصہ یہاں تک بھی پہنچ رہا ہے میں نے کہا کہ نہیں عبداللہ بن عمر رسل اللہ ہوتا آلہ آنو ہم لوگ وہاں سے بہت دور آ گئے ہیں کہ ابھی یہاں پر گانے بجانے کی آواز کا کچھ بھی حصہ نہیں پہنچ رہا ہے عبداللہ بن عمر رسل اللہ ہوتا آلہ انہوں نے اپنے دونوں اونیوں کو دونوں کانوں سے نکل لیں نکلنے کے بعد روایت پیس کی کہا کہ نافر سنو روایت سنو سنل سنو میں ایک مرتبہ رہبار کائنات جناب محمد رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا وہاں سوڑی کی آواز ملے تبلے کی آواز ملے رہبار کائنات جناب محمد رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں دوم لیا ڈالنے اور ڈالنے کے بعد وہاں سے بہت دور نکل گئے نکلنے کے بعد مجھ کو پکارا عبداللہ بن عمر ہم تو وہاں سے بہت دور آگئے کیا یہاں بھی گانے بجانے کی آواز پہنچ رہے ہیں میں نے کہا کہ نہیں تو نا فیس سنو میں نے اسی طرح کیا ہے جس طرح رہبار کائنات جناب محمد رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لیکن آج کوئی ایسا گھر میں جس میں گانے بجانے کی چیزیں نہ ہو گھر تو چھو جتنے کمریں ہر کمریں ہی گانے بجانے کی چیزیں مہیا ہیں حضرت ابو مالک اشر رضی اللہ ہوتا 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 کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء تھرمایا سنے ابی دعوت کی روایتیں اور سنے ابن ماجر کے اندر بھی یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے یہ روایتیں سنے ابی دعوت کے اندر اور سنے ابن ماجر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کیا حضرت ابو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور بھی ضرور میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے پیسن گوئی ہے آج تو ہمارے نوجوان کی اکثر تعداد اس میں ملوئی سے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ضرور بھی ضرور شراب پیئیں گے اس کا نام بدل کر سید را علیف با یہ نہیں رہا نام بدل دیں گے زبان بدل جائے لفظ بدل دیا جائے چیز وہی رہے گی اس سے نقصہ آئے گا میری امت میں سے کچھ لوگ لان تاکیت بانون تاکیت ساکیلہ درحل مستقبل مارو کہ ضرور بھی ضرور میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اس کا نام بدل کر اور کیا ہوگا ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والی عوضے گانہ گائیں گے ایسی قوم کا انجام کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا ایک کام کیا ہوگا اللہ کی جلسہ کیسے آئے گی سزاک کیسے ہوگی یا صف اللہ بحم العص و یا جلو اللہ منہم القرر والخناصیر کہ خدا مندے کو دوس ایسے لوگوں کو زمین میں تھسا دے گا زمین پھار دے گا بیلدگوں کو گرہ دے گا لاؤ لاثوں کو تلاش کرو نکالو بھٹیاں مل رہے ہیں یا صف اللہ بحم العص و یا جلو اللہ منہم القرردت والخناصیر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں تھسا دے گا اور جو بچ جائیں گے پھر ان کو مسک کر دے گا دھاچہ وہی رہے گا سر وہی رہے گا کھوپڑی وہی رہے گی پیٹ وہی رہے گی آٹھ اور باپ پیر سب کچھ ہوئے چہرے کی شکل بدل دی جائے گی چہرے کی شکل بگار دی جائے گی ناچے گانا کرنے والے جو گانا بجانا کرنے والے رات و رات جا کر کے فیلمہ دیکھتے ہیں دانسر دیکھتے ہیں ناچے دیکھتے ہیں گانا سنتے ہیں ناتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ کا بہت بڑا عرسان خداوندہ قدوس نے ہم سے عذاب کو روک رکھا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے رہا اور جو بج جائیں گے تو پھر خداوندہ قدوس ان کے چیروں کو مسک کر دے گا سور کی شکل میں اور بندر کی شکل میں چنانچے حضرت انعظم مالک رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اشارت حرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت حرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ بندر اور کھنزیر کی شکل میں مسک ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ان کے درمیان یہ بات ارزا کی کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ بندر اور کھنزیر کی شکل میں مسک ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے نہیں ہوں گے کہا کہ ہاں توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے ہوں گے اللہ اس کے رسول پر ان کا ایمان ہوگا اور صحابے کرام سنو وہ نمازی پڑھتے ہوں گے عروضہ بھی رکھتے ہوں گے زکاة بھی دیتے ہوں گے حج بھی کرتے ہوں گے دیگر حق مالی صالح بھی کرتے ہوں گے صحابے کرام دوبارہ چونک کر کے سوال کرتے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا حال ایسا کیوں کر ہوگا جبکہ وہ نمازی ہوں گے جبکہ وہ حاجی ہوں گے جبکہ وہ زکاة تھی ہوں گے تو پھر ان کا حال ایسا کیوں کر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابے کرام وہ ناچ گانا کرنے والے لوگ ہوں گے وہ گانا بجانا کرنے والے لوگ ہوں گے اور شرابے بھی پیا کریں گے بلاخر پوری پوری راہ مصروف اللہ ہو رہیں گے جب وہ اپنے نرمہ ملائم بسطور پر جائیں گے تو کیا خواب اللہ کا شکرہ داک کریں گے سونے کی ضواب پڑیں گے دانے کروٹ لیٹیں گے سونے تکاسوں کی تلاوت کریں گے نہیں نہیں جب وہ اپنے آرام دے اور نرمہ ملائم بسطور پر جائیں گے تو وہ ٹی وی کو آنٹ کر دیں گے موبائل سے علού کر دیں گے اور گانا بجانا دیکھتے 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 جب نیت کا گلبہ ہو جائے گا ان کا جیگہ ہی در ادھر گر جائیں گے ان کا سر ترکیل پر نہیں ہوگا ان کا گلبہ ہوگا نیت کا گلبہ ہوگا یوں ہی ان کا سر نیچے کی تر بٹھک جائے گا یہ حال ہوگا اتنا بڑا عذاب ایسے لوگوں کے لیے کبھی سن دو ہزار پندرہ کی اندر اتنا بڑا عذاب افریقہ کی اندر آیا ہے کہ گلب بجانے کرنے والوں پر اللہ کی وہ پگڑا آئی ہے کہ پورے چیرے سے ان کے پیشانے سے آگ کے بھولے سے رکھ سارہ اور گاہ سے اور کندھے سے لٹکتا ہوا گست نظر آرہا ہے معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ سور نکل رہی ہے لٹک رہی ہے اگر ان کو کچھ دیکھنا بھی ہوتا ہے تو اس گست کے حصے کو اس طرح ہٹاتے ہیں تو دیکھ پاتے ہیں افریقہ کے اندر سن دو ہزار پندرہ کے اندر کرونا جگہنا وہ وقت تجھوڑ نہیں کہتی یہ حکومت کی مصیبت خلا کی مصیبت یہ حاکم کی زبردستی ایسے بھی بڑی مصیبت آ سکتی ہے لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو سوار لیا اگر ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا اپنے دناوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رہ گئے ہو تو پھر دیر بھی نہیں کائے پڑھ سکتا ہے دیر بھی نہیں لگے گی کائے پڑھ سکتا ہے اللہ کی نبی جنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے انشاءت حرمایا تھا کہ یا ماشاء المہاجرین اے مہاجرین کی جماعت جس قوم کے اندر بے حیائیہ آ جائیں گی جس قوم کے اندر اگر ہم باز ہی ہونے لگے گی جس قوم سے عدوہ احترام ختم ہو جائے گا زناکاری عام ہو جائے گی تو اس قوم کے اندر تاؤن کی بیماری آئے گی اور ایسے ایسی بیماریاں جو بیماریاں پہلے کے لوگوں میں نہیں تھیں آج پرے دنیا کا جازہ لکھے دیکھیں ایسے ایسی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں یہ اور ڈاکٹر یہ ریسرچہ کرنے والے پریشان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک واطنہ نے کوئی ایسا مرضہ نہیں بنائے جس کے لئے دوہ بینو دوہ ضرور ہے کوئی مرضہ آتا ہے کوئی بیماری آتا ہے دوہ دھوٹے دھوٹے جنگل جھاڑی میں کھوچتے ہیں اور وہاں سے کھوچ کر کے لاتے ہیں ہاں دوہ مل گئی علاج ہو رہا ہے ہاں کامیابی مل گئے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی پورے طور پر کامیابی پا جائیں گے ابھی ایک مرضہ کا علاج ہو رہتے میں دوسرا مرضہ آ جاتا ہے دوسری بیماری آ جاتی ہے ایسے ایسے بیماریاں پیدا ہوگی جو پہلے کے نسلوں میں پہلے کی قوموں میں نہیں تھی کس کی پیشنگ ہوئی ہے پیغمبر اسلام جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیشنگ ہوئی آج دیکھیں نا ترہ ترہ کی بیماریاں یہ بیماری وہ بیماری کچھ بھی نہیں ہم برائیوں سے بچیں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنے گھر سے باہر کر دیں یہ ترسن ختم ہو جائے گا یہ حیرانی ختم ہو جائے گی جو سکون چھن لیا گیا سکون واپس آ جائے گا چھوک گانے بجانے کی چیزوں کو اللہ کی نبی جنبی محمد الرسول اللہ آج برائیوں پڑھ رہے ہیں آسان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایزن لیپی سیدہ مجھے برا کام کرنے کی اجازت دیجئے اس کی جرت مندے دیکھئے صحابے کام براف روگتہ ہو گئے کھر ہو گئے اور اس کو جھڑنا شروع کر دیا کہ تم کیا کارے ہو یا رسول اللہ ایزن لیپی زیدہ مجھ کو برا کام کرنے کی زیدہ کاری کرنے کی زیدہ کی اجازت دو کسے تم بات کر رہے ہو لیکن اللہ کی نبی چنب محمد رسول اللہ صاحب نے صحابے کام کو رکھا رکھ جاؤ اس نے کہا تم کاری پا جاؤ جب کاری پا گیا کیا کہہ رہے ہو اچھے یہ بتاؤ کہ جس کام کی تم مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو کیا تم اس کام کو تم اپنی ماں کے لئے پسندہ کروگی اتوہی بولے امی کو جس کام کی تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو کیا تم اس کام کو اپنی ماں کے لئے پسندہ کروگی کہا کہ نہیں ہرگز نہیں میں آپ کی ذاتِ اقدس و مقدس پر قربان چاہوں اللہ کی نبی جنبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس کام کو اپنی ماں کے لئے پسندہ نہیں کرتے اچھے یہ بتاؤ کہ جس کام کی تم اسے اجازت طلب کر رہے ہو کیا تم اس کام کو اپنی بیٹے کے لئے پسندہ کروگی اتوہی بولے بنتے کا کیا تم اس کام کو اپنی بچی کے لئے پسندہ کروگی کہا کہ نہیں ہرگز نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذات پر قربان ہو جاؤ ارسال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس کام کو اپنی بچی کے لئے پسندہ نہیں کریں گے اچھے یہ بتاؤ کہ جس کام کی تم اسے اجازت مانگ رہے ہو کیا تم اس کام کو اپنی بہنگ کے لئے پسندہ کروگی اتوہی بولے اوہ دیکھو کیا تم اس کام کو بہنگ کے لئے پسندہ کروگی کہا کہ ہرگز نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہنگ کے لئے کارکو سی طرح دوسرے ہوگی وہ اس کام کو اپنی بھووی کیلئے پسندہ نہیں کرتے پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا سوال کیا اچھے یہ بتاؤ جس کام کے تم اسے اجازت مانگ رہے ہو کیا تم اس کام کو اپنی امہ کے بہنگ کے لئے یعنی اپنی خالہ کے لئے اہتمی لیکھا لے تکو کیا تم اس کام کو اپنی خالہ کے لئے پسندہ کروگی کہا کہ نہیں ہر کس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات پر پربان جاؤ کہا کہ اسی طرح دوسری لوگ بھی اس کام کو اپنی کھالا کے پسند نہیں کرتے دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اس فیل کی گبارت کو عشقارہ کر کے رکھ دیا بینرکاب کر کے رکھ دیا اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا دستے مبارک رکھا اور دعا فرمائے کہ اللہ میں پھر زمبو وطحر قلبو وحسن فرجو اللہ اس کے گناہوں کو تو باست فرماتے اللہ تبارک وطلہ تو اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا تاریخ کے اوراں شعید ہیں تاریخ کے اوراں کی سطریں بار رہی ہیں کہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعا دی تو پھر اس کے بعد اس کے دل و دماغ کے اندر کبھی اس طرح کا وسوسہ بھی نہیں آیا اور صحیح ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس لئے بھیتی بھی گئے تھے لَقَرْ مَنَ اللَّوْ عَلَى الْمُؤْمِنِ نَيْزْبَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَ مِنْا اَنفَوْسِ مِيَتُ الْعَلِيمَ آیَاتِ وَيَوْزَكِّمُوا يَوْنِ مُنِمُ الْكِتَابُ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْقَانُوا مِنْ قَبْلُ اللَّهِ نَيْزْبَاسَ فِيْزَلَى الْمُؤْمِنِ سُورَ عَلِيمَ الْمَلَانِ آیت 164 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس لئے بھیجے بھی گئے تھے کہ لوگوں کو ترہ ترکی آلود کے اسے پاک کریں تو معاشرہ ہمارا سماج یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محراج کی رات جبرین عمین کے ساتھ چل رہے تھے دیکھا کہ آگے ایک کڑھائی ہے اور اسے بہتر گوستہ تیار کر کے رکھا گیا ہے اور کچھ دوری پہ ایک دوسری کڑھائی ہے جو بلکل بدصورت ہے اور اس میں سڑا ہوا گوستہ رکھا ہو گیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و گریم منظر دیکھا کہ کچھ مردیں کچھ عورتیں قریب کی کڑھائی کو چھوڑ کر کے جو دور کی پتی لیا اور کڑھائی ہے اس سے لپک کر کے کھا رہے ہیں سولار کیا کہ جبرین عمین ذرا آپ یہ بتایں کہ آخر ان کا کیا گناہ ہے جبرین عمین نے کہا کہ رسول عمین یہ اچھے گوستہ سے روگ دیئے گئے ہیں اور خراب گوستہ ان کے لئے جائز کر دیا گیا ہے کیوں یہ وہ مرد ہیں جو دنیا کے اندر اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کے گھر عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے اور یہ عورتیں ہیں جو اپنے صورتوں کو چھوڑ کر کے گھر مردوں کے پاس جایا کرتی تھی اس لئے آج ان کے لئے بہترین گوستہ ان کے لئے منع کر دیا گیا ہے ان کے لئے یہ کھائیں نہیں کھا سکتی یہ روگ دیئے کہیں آنگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کونہ نظر آ رہا ہے اور وہ کونہ کیسے تنور کے مانی دیا اس کا پیٹھ گوشتہ ہے اور مجھ چھوڑتا ہے اور اس میں مرد و عورتوں کی چھکنے چلانے کی آواز آرے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جبنی لی آمین سے اجازت چاہتے ہیں کہ جبنی لی آمین اگر آپ پیچازت دیں تو ذرا انہیں جھاک کرتے دیکھو تو خود سے تک کچھ جان پہچان کے لوگ مل جائیں اس لئے کہ مردوں اور عورتوں کے چھکنے چلانے کی آواز ملیں ذرا قریب ترے ہو جاؤں اور ذرا انہیں جھاک کرتے دیکھو ہو سکتا ہے کہ وہ جان پہچان کے لوگ ہو کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میں قریب گیا اور قریب جوں گیا اور جھاکنا چاہے اتنے سے اتنے میں اس میں سے سولہ خیز آپ اوپر کو آتی ہے اور اس سولے کے اندر مرد عورتیں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسا خیال لگتا ہے کہ جب یہ سولہ نیچے کو دبے گا تو جو سولے کے اندر مرد عورتیں جلتے ہوئے اوپر کو آئے ہیں مرد عورتیں یہ باہر ہی رہ جائیں اور سولہ نیچے کو دب جائے گا لیکن کہتے ہیں کہ وہ قریب منظر تھا کہ جب وہ سولا نیچے کو چھوٹے سورا کے ذریعے دبا ہے تو مردوں اور عردوں کو سمیٹی ہوئے لے کر کہ وہ سورا کے ذریعے نیچے چلا گیا میں نے کہا جبیلے لے ہمینی کون لوگ کہا کہ ہاں اولائیزانون یہ بدکار لوگ ہیں دونیا کے اندر سماج اور معاشرے کو یہ گندہ کرنے والے لوگ ہیں نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اشارت خروایا تھا کہ دو قسمہ کے لوگ ہیں جو دو زکی ہیں جہانم کی آگ میں چلنے والے جن کو میں نے نہیں دیکھا جن کو میں نے نہیں دیکھا کب وہ آئے دنیا کے اندر جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میں دنیا سے جانے کے بعد وہ دنیا کے اندر آئیں گے پیدا ہوں گے ایک وہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی لوگوں پر ظلم کر رہا ہوگا اور دوسرے وہ عورتیں جو بظائر کپڑا پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی ایسا ان کا سیت ان آریت ان مومیلت ان مائلت صحیح مسلم کی روایت کہ بظائر کپڑا پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی ایسا کپڑا ہوگا ایسا جمپل ہوگا ایسا فیرہ کا ایسا سب کچھ ہوگا نکال بھی ایسا ہی تنگا بارک ہوگا کہ پورے پورے آزا کیا ہوں نظر آ رہے ہوں گے میں نے کی بوجود بھی حضرت علی بس بات وہ ختم کر رہے ہیں حضرت علی کو ساتھ لے کر کے رسولی اکرمی ؒ سلم کی خیدمت میں آئے کہتے کہ جب میں آیا تو رسول اللہ ظارو کتار رو رہے تھے ظارو کتار گھون بھون رہے تھے میں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ السلام میرے ماں باپ آپ پر قربانوں کیا باتیں کیوں رو رہے ہیں کہا کہ حضرت علی رسی اللہ ہوتا آلان میں نے میراج میں اپنی امت کی کچھ عورتوں کو دیکھا تھا جن کو ست عذاب ہو رہا تھا وہ منظر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں کہا کیا منظر تھا کہا کہ میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو دیکھا ایک عورت کو دیکھا کہ جس کو اس کے بال کے ذریعے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا سر نیچا ہے اور بال کے ذریعے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا اس کی ٹنگ اوپر ہے اور اس کے بالوں کے ذریعے اس اس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور دوسری عورت کو میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ حتہ آلانو کہ جس کی زبان لمبی کر دی گئی ہے کئی میٹر بھی کر دی گئی ہے اور پھر اس زبان کے ذریعے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور اس کے مو کے اندر گرم پانی اڑیرا جا رہا ہے گرم پانی مویں بھرا جا رہا ہے اور ایک دوسری عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کے سینے کے حصے کو درست کر دیا گیا ہے جس کے سینے کے حصے کو بڑھا دیا گیا ہے اور پھر اس کے ذریعوں اس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عرض کی حضرت فاطمہ رسی اللہ ہوتا آلہ آنا کھڑی ہو گئی کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہیں اببہ آپ پتائیے کہ انہوں اردوں کا کیا گناہ تھا کہا بھی میرے بیٹی سنو گوھر سے سنو کہ جس عورت کو اور اس کے بالوں کے ذریعوں اس کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا وہ عورت تھی جس کے سر پر دوپٹہ نہیں رہتا تھا اس کا سر کھولا رہتا تھا کوئی پروان نہیں کوئی خیال نہیں کوئی دھیان نہیں کون آرے کون جارے سر کھولا ہوا ہے بالوں کا لوگ مشادہ کر رہے ہیں بالا کھولا ہوا دوپٹہ کھئی ہو اور جو دوسری عورت جس کی زبان درست کر دی گئی تھی وہ عورت اپنے شوہر سے مو لگتی تھی جو شوہر کچھ کہتا بھٹ جاتی ہر عورت تلاتی آتی تھی اپنے شوہر زبان دراز ہی کر دی تھی آج اس کی زبان کو لم اس کی زبان لم بھی کر دی گئی اور اس کے ذریعے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور عورت جس کے سینے کے حصے کو بڑھا دیا گیا اور اس کے ذریعے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا دنیا کے اندر ایسا لباس پہنتی تھی اس کو کوئی گر اس کو کوئی شرمن ایسا لباس جسے پورے عزت زائد ہوتے تھے آج جب سماج اور معاشرے پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ ساری برائیاں نظر آنا ہیں جب ہم نوجوانوں ہمیں مثال نوجوان پڑھنے کی ضرورت ہے کتنے ایسے نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ صلیتوں سے نوازہ تھا اور جب سماج کے اندر اعلیٰ صلیتوں لے کر کے وہ اترے تقام کردار پیس کیا تو آج بھی ضرورت ہے نوجوانوں کہ اٹھارے ہوں ماحول کو سواریں ماحول کو سودھاریں برائیوں کو کلدم کریں سماج کے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں وقت دور نہیں جب ماحول سازگر ہو جائے گا کہ بڑی بڑی حکمت کیا زمین بھٹ کر نیچے چلی جائے گی کون ظالم آئے گا ہمارے قانون پر پابندی لگائے گا ہمارے اسلام کو کمزور دکھانا چاہے گا نہیں سب سے مضبوط کا اسلام ہے اگر ہم اسلام کے پیروکار بن جائے وہ وقت دور نہیں یہ سارے حکمتیں ہمارے پر متلے آ جائیں گی تو وقت احساس نہیں دے گا ابھی باتیں رہیں پھر تبھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ مزید بات ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے آخر میں دور کرتے کہ خداوندے قدوس ہمارے ماہو کو سازگار بنا اللہ تعالیٰ یہ پرگرام کرنے والی ہے ہمارے نوجوان بھائی خداوندے قدوس ان کی محنت کو تُو قبول فرمالے اور یہ سارے سامنے جو اپنے وقت کو یہاں پر لگا رہے ہیں دین پاس سننے کے لئے آ لیں اللہ تعالیٰ خدا اس کے بدلے میں ان کے سارے کاموں کو تُو سوار دے اللہ رب العالمین ان کو اپنے مقاسر نے کامیابی عطا فرمالے خداوندے قدوس اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو گناہوں سے پچا اور عملِ صالح کی توفیق انعیت فرماؤ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ